سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کی کرونا وائرس کے باعث طبیعت بگڑ گئی حالت خراب ہونے پر سلام آباد کے نجی اسپتال منتقل سپیکر نے کرونا ٹیسٹ مسپتانے پر چند روز قبل خود کو گھر میں آئیسولیٹ کر لیا تھا اسد قیسر کے دو بچوں میں بھی کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو ادھر ترجمان کے مطابق اسد قیسر کی طبیعت میں بہتری آنے لگی ہے وزیراعلا ہاؤس سندھ کے چالیس ملازمین کے کرونا ٹیسٹ مختلف شعبوں کے پانچ ملازمین کے ٹیسٹ مسپت آ گئے بڑھتے کیسز کے بنا پر وزیراعلا ہاؤس میں اجلاس محدود مراد علی شاہ نے سٹاف مزید کم کر دیا سندھ میں سرکاری دفاتر کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری بھی جاری پچاس سال سے زائد عمر کے اور بیمار سرکاری ملازمین کے دفاتر آنے پر پابندی لازمی سروس پر تمام دفاتر میں ایک تہائی ملازم ڈیوٹی کریں گے سندھ کے علاقے پیر جگوٹ میں دو سو اٹھاون افراد کے کرونا ٹیسٹ مسپت آ گئے سوبے میں چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ ایک ہزار اسی نئے کیسز رپورٹ مریضوں کی تعداد دس ہزار سے بڑھ گئی وزیراعلا نے کرونا کی صورتحال تشویش نہ قرار دے دی وزیر سہت ازرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن میں نرمی پر کرونا کیس تیزی سے بڑھ سکتے ہیں پی ٹی آئی راہنما خورنم شیرزمان نے سندھ میں کرونا کی آداد و شمار جھوٹ قرار دے دی ہے کرونا کے پھیلاؤں کی تیز رفتار پاکستان کا ٹاپ ٹین ممالک میں شمار مزید درجن و مریض جانبہ حق مجموعی امواد چھہ سو چھتیس ہو گئیں کراچی کے اسپطال میں ایک بچہ بھی دم توڑ گیا مل بھر میں سینکڑوں نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد اٹھائیس ہزار ساتھ سو چھتیس تک جا پانچی اسلام آباد میں ایک دن میں ایک آون نئے کیسز مل بھر میں وائرس سے متاثرہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد ساتھ سو چھتیس تک پہنچ گئے جزوی لوکڈاؤن سے بھی مطمئن نہیں تھے نرمی ہوگی تو نظانے کیا ہوگا پی ایم اے کا لوکڈاؤن کھولنے کے فیصلے پر نظر سانے کا مطالبہ ڈاکٹر اکرام کہتے ہیں بھوک سے ایک شخص بھی نہیں مرا مگر مریضوں میں اضافے کو نظام صحت برداشت نہیں کر سکے گا پی ایم اے کے ڈاکٹرز کو فراہم حفاظتی سامان کے میار پر بھی سوالات اشرف نظامی کہتے ہیں کہ طبیعی عملے کی جوٹی کم اور تربیت بڑھائی جائے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ہیلتھ ٹاسک فورس کا اجلاس فوکل پرسن برائے کوویڈ نائنٹین ڈاکٹر فیصل کی کرونا سے شرائع امباد پر بریفنگ وزیراعظم کی کرونا کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے آگئی مہم چلانے کی ہدایت مزید کہا کرونا کے مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل برداشت ہے پنجاب میں لوگ ڈاؤن میں اکتیس مئی تک توسیت آمیراتی شعبے برامدی سنتوں پرچون فروشوں حجاموں کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہفتے میں چار دن کاروبار کی اجازت دکانیں صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک کھلی رہیں گی نوٹیفیکیشن جاری گروسری جنرل سٹور پھل سبزی اور اشیاء خردونوش کی دکانیں پورا ہفتہ کھلی رہیں گی بڑے شاپنگ مالز تعلیمی ادارے ہوترز ریسٹورانٹ مارکٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی دکان کے باہر رش یا اندر چار سے زائد افراد ہوئے تو گرفتار کر لیا جائے گا بلوچستان حکومت کا تاجروں کو انتباہ لیاکت شاہوانی کہتے ہیں ضروری اشیاء کی دکانیں چابز کھنٹے کھلی رہیں گی خیبر پختونخواہ میں لاکڈاؤن میں نرمی پانچ کی بجائے چار بجے تک اور کاروبار تین دن بند رہے گا اجمل وزیر کہتے ہیں ایس سو پی پر عمل میں کتا ہی برداشت نہیں کریں گے تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے مزید بارہ ہفتے لاکڈاؤن سے بھی وائرس ختم نہیں ہوگا تارزن کی واپسی ہو کے رہے گی تارزن جو ہے اس وقت وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے موڈ میں ہے چودری ہمارے بھائی ہیں کوئی مسئلہ ہوگا ابھی میں کس دن سوچ رہا ہوں چودریوں بھی جانے نیب تارزن عید کے بعد وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گا ٹارگٹ اپوزیشن بھی ہوگی اور حکومت بھی شیخ رشید کی پیش گوئی کہا چودری برادران ان کے بھائی ہیں لگتا نہیں ان کو کچھ ہوگا امید نہیں شہباز شریف اب لندن جائیں گے نیب نے جتنے سوال کیے شہباز شریف نے کہا کاغذ لندن میں ہیں ادھر وزیرہ ریلوی عید سے پہلے ٹرین آپریشن شروع ہونے پر پر امید شیخ رشید کیا نیب کے پی آروں ہیں انہیں کس نے بتایا وہ ٹارزن بنے گا احسن اقبال کا کہنا ہے وفاق نے لاکڈاؤن اٹھانے کا اعلان کیا پنجاب حکومت جاری رکھنے کا کہہ رہی ہے ملک اناڑیوں کے ہاتھ میں سزا غریب کو مل رہی ہے آیاز صادق بولے نیب کو ایو بی آئی اور دیگر سکینڈل نظر نہیں آتے سادق رفیق نے کہا شہباز شریف اور رانہ سنا کو لال سوہنڈرہ پروجیکٹ پر نوٹس پھیجنا سیاسی انتقام ہے سیاست کو کاروبار کا ذریعہ بنانے والے عوام کو مزید گمراہ نہیں کر سکتے وزیر اطلاع شبلی فراز نے ٹویٹ میں کہا کہ نون لیگ کے قیادت اپنا بویا کاٹ رہی ہے لیگی رہنماوں کی طویل پریس کانفرنسز ثابت کرتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی قانونی دفع نہیں ہے وزیر اعظم کرونا سے لڑ رہے ہیں ان کے فیصلوں کا مہور عوام ہیں بچوں کی لڑائی نو جانے لے گئی شیخ اپورہ کے علاقے کھاری عمالہ میں فائرنگ سے خاتین اور بچوں سمیت نو افراد جاں بہگ سولی جٹ اور خادم جٹ گروپ میں بچوں کی لڑائی پر جھگڑا ہوا سولی گروپ نے مخالفین پر فائرنگ کر دی دوسری پارٹی نے حملہ آوروں کا گھر جلا دیا مقتولین کے لواہکین کا اسپتال کے باہر احتجاج واقعے کی تین ایف آئی آرز درج کراچے میں سٹریٹ کرمنلز بے لگا گلستانی جوہر کے رہائشی پروجیکٹ میں ایک ماہ کے دوران چوتھی واردہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار کرمنلز کو دیکھا جا سکتا ہے ایک نے گاڑی کے اندر سے پورا پینل نکال لیا واردہ کے بعد بہ آسانی فرار بھی ہو گئے فیصل آباد کے ریگل روڈ پر بھتہ خوروں کی فائرنگ کا واقعہ فوٹیج سامنے آگئی فائرنگ سے دس سالہ بچہ جام بحق تین دیگر راہگیر زخمی ادھر سی پی او سحیل چادری کا نوٹس پولس نے تین ملزمان کو حراست میں لے لیا وزیر اعلی پنجاب نے وزرہ سے کارکردگی رپورٹس طلب کر لی گائیڈ لائنز بھی جاریوں اسمان بزدار سے وفاقی وزیر محبوب سلطان اور ارکان اسمبلی کی ملاقات وزیر اعلی نے کہا ترقیاتی منصوبوں کی بروقت اور شفاف تکمیل کے لیے ٹیلی منیٹرنگ کی جا رہی ہے دور دراز علاقوں بالخصوص جنوبی پنجاب کے منصوبوں میں دانستہ تاخیر برداشت نہیں دنیا بھر میں کرونا سے امواد دو لاکھ اٹھتر ہزار سے بڑھ گئیں چالس لاکھ بہتر ہزار سے زائد افراد محلک وائرس سے متاثر بھی ہو چکے امریکہ میں مجموعی امواد اناسی ہزار برطانیہ میں اکتیس ہزار اٹلی میں تیس ہزار سپین اور فرانس میں چھبیس چھبیس ہزار سے زائد ہو چکے دنیا بھر میں چودہ لاکھ سترہ ہزار سے زائد مریض سہتیاب بھی ہو چکے سابق کپتان مہین خان کا قومی ٹیم کے موجودہ اور امرجنگ کرکٹرز کے ساتھ آن لائن سیشن کہتے ہیں بولر سمیت پوری ٹیم کا حوصلہ بڑھانے میں ویکٹ کیپر کا اہم کردار ہوتا ہے مزید بولے وہ وسیم اکرم اور شاہد آفریدی کے آنکھوں کے اشارے پڑھ لیتے ہیں اسی وجہ سے کئی بلے بازوں کو پاویلین کی راہ دکھائی خوبصورتی یا بیماری غیر فطری حسن سے دنیا پر حیرت تاری گیارہ سالہ امینہ کی ایک آنکھ نیلی اور دوسری گہری بھوری چیچنیا کی ارمینہ اپینڈیوہ کی تصاویر وائرل خوبصورتی کو کوکاف کی پری سے تشمیح دی جانے لگی ماہرین کے مطابق امینہ جیسی جنیٹک حالت بہت کم انسانوں میں پائی جاتی ہے یہ بیماری ہے جسے البنزم اور ہیٹروکورنیا کہا جاتا ہے اور کرونا کی وجہ سے ماہول صاف ستھرا ہو گیا لاؤس اینجلس کے ساحل پر نیلی سمندری لہروں کا راج شہری لوگڈاؤن کے باوجود دلکش منظر دیکھنے ساحل پہ جا پہنچے موسیقی